السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے طرف روانہ ہو گئے ہجرت کر کے روانہ ہوئے وہاں امن و امان سے رہنے لگے تھے آئی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان سے وہاں رہنے لگے تو دشمنوں کو یہ بات بلکل پسند نہ آئی اور ایک لرائی کیلئے اپنی پلاننگ شروع کر دی آئی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سی لرائی ہے جو اسلام میں سب سے پہلی بار لری گئی تھی اور وہ کتنی ہجری میں لری گئی تھی اس میں کتنے صحابہ اکرام تھے اور اس لرائی میں کتنے لوگ مارے گئے تھے آئی ایک ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں محترم سامین عین اکرام گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری دین کی نئی نئی باتیں معلوم ہوگی آئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مدینہ آنے کے بعد کسی قدر آرام سکون کا موقع ملا تھا لیکن بھلا قرائش اسے کیوں کر پسند کر سکتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین سکون سے رہ سکیں اس لیے وہ کبھی یہودیوں کو اکساتے کبھی منافقوں کو برگاتے غرض آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کرتے جب اس سے بھی کام نہ چلا تو لرائی کی ٹھانی اور ایک بڑی بھاری فوج لے کر مدینہ پر چرہائی کر دی مسلمانوں کی تعداد ہی کتنی تھی آپ کچھ مسلمان اور کچھ انسار کو جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی لے کر مقابلے کے لیے نکلے اور بدر کی پہاری پر دونوں کا مقابلہ ہوا مسلمان بہت پریشان تھے کتنی بڑی فوج کے مقابلہ میں تین سو تیرہ آدمی کیا کر سکتے تھے یہ لرائی کیوں پیش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پلانی کر کے یہ لرائی کی تھی نہیں ہرگز نہیں یہ لرائی ایسے پیش آئی کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ ابو جہل نے جو اس وقت قرائش کا سردار تھا وہ اسلام سے مسلمانوں سے لڑنے کیلئے ایک پلانی شروع کی تھی اور اس کے لئے ہتھیاروں کی ضرورت تھی تو دینار و دنہ ہم دے کر ابو سفیان کو دوسرے ملک بھیجا کہ وہ وہاں سے ہتھیار لے کر آئے تاکہ مسلمانوں سے لڑی جائے ابو سفیان دوسرے ملک گئے اپنا قافلہ لے کر جب وہاں سے لوٹ رہا تھا تو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان مدینہ کے راستے سے گزرنے والا ہے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تھی کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان کا قافلہ جو مدینہ کے راستے سے گزرنے والا ہے وہ بہت سارے ہتھیار لے کر آ رہا ہے کہ مسلمانوں سے لڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مصورہ کیا اور کہا کیوں نہ اسے روکا جائے تاکہ یہ لڑائی سے بس سکیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو لے کر اس وجہ سے گئے تھے کہ اس سے روکا جائے اور اس سے ہتھیار لے لیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں سے نہ لڑیں لیکن یہ بات کسی مخبر نے ابو سفیان کو بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں تو ترند فوراً بعد ابو سفیان نے ایک آدمی کو ابو جیحل کے پاس بھیج دیا اور اس سے کہا کہ فوجیں بھیجے ہمارے حفاظت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راستہ کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں ابو سفیان نے فوجیں تیار کی اور وہاں سے روانہ کیا اس سے پہلے پہلے ابو سفیان دوسرے راستے سے صحیح سلامت اپنے مقام پر پہنچ گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اس قافلے میں سے کچھ لوگوں نے کہا ابو جیحل کو اب تو ہم صحیح سلامت پہنچ چکے ہیں اب کیوں خامخہ آپ مسلمانوں سے لریں رہنے دیں لیکن ابو جیحل تکبر میں تھا وہ لوگوں کو اکسانہ شروع کر دیا بھاکانہ شروع کر دیا اور وہاں سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا روانہ ہوا تو پورا ہتھیار کے ساتھ روانہ ہوا تھا اور ناچ گانے کا پورا انتظام کر کے نکلا تھا کہاں مسلمانوں کی بینٹ بجا دیں گے اور وہاں سے ناچ گانے کے ساتھ وہاں سے آئیں گے جسن من آئیں گے لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کسی انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب وہاں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ اکرام جو اس وقت مسلمان تھے انہوں نے دیکھا تو اندر سے گھبرات محسوس ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے حوصلہ دی اور کہا اے اللہ کے نبی ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہیں کہ کہہ دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور رب جانے اور میں تماشا دیکھو اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہیں گے آپ جو کہیں گے میں وحی کروں گا ہم لوگ وحی کریں گے آپ اگر کہیں گے آگ میں کودنے کے لیے تو ہم آگ میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بلند ہو گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں جھکایا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی اگر آج یہ چند مسلمان اگر شکست کھا گئے تو اس روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا محترم سامعین کرام اور کیوں کر دعا قبول نہ ہوتی جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنائی گئی تھی اور وہ تو نبیوں کے سردار بھی تھے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر اس لڑائی میں فرستوں کی جماعت کو بھیجا تھا اور چند صحابہ کرام نے یہ دیکھا تھا کہ فرستوں کی جماعت آ رہی ہے اور چند صحابہ کرام نے یہ ماجرہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے دشمنوں کے گردن پر تلوار چلتے نہیں تھے کہ ان کے سر اور گردن تن سے جدہ ہو جاتے تھے یہ ماجرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دشمنوں کے گردن پر تلوار چلائی بھی نہ تھی کہ دشمنوں کے گردن کٹ کر گر جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد فرستوں کے ذریعہ کی اور یہ لڑائی جو ہے یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے چند گھنٹے میں پرائش کو پوری شکست ہوئی اس لڑائی میں ان کے بڑے بڑے سردار کام نہ آئے ابو جہل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دشمن تھا سب سے بنا ہوا تھا مارا گیا اور یہ کیسے مارا گیا اور کس نے اسے مارا تھا اس کا ابو جہل کو جو مارنے والے صحابی تھے ان کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دو صحابہ ایسے ہیں معاذر معوض جنہوں نے یہ کہا تھا یہ فوج کے اندر اپنے لشکروں کے اندر پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہا ہے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے میں اسے قتل کروں گا ان دونوں بچوں نے اپنی بہادری سے لڑا اور ابو جہل کو زخمی کر کے گرا دیا اس کے بعد جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال دیکھا تو اسے وہاں جا کر اسے قتل کر دیا اور سر مبارک کو لے کر اس کے ابو جہل کے سر کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں در گئے اور فرمایا آج اس امت کا فرعون قتل ہو گیا اللہ نے اسے قتل کر دیا اس کے بعد ستر آدمی اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے یہ لوگ حضرت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے مکہ میں انہوں نے آپ کو بہت ستایا تھا اور مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے کوئی اور ہوتا تو اس وقت ان سے بھی اچھی طرح دل کھول کر بدلہ لے لیتا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو برے ہی نیک اور رحم دل تھے آپ نے ان کو معمولی تکلیف تک نہ پہنچائی اور مسلمانوں کو تاقید کر دی کہ خبردار کسی قیدی کو تکلیف نہ ہونے پائے جن کے پاس کپنے نہ تھے ان کو کپنے پہنائے صحابہ خود خجورے کھا کر گزارہ کرتے تھے مگر قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے اسی طرح کچھ دن آرام سے رکھنے کے بعد معاوضہ لے کر سب کو چھوڑ دیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلیری دکھائی دشمنوں کے ساتھ محترم سامعین اکرام یہ جو لرائی تھی یہ جو جنگ تھی یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو سترہ رمضان المکرم سنگ دو ہجری میں ہوئی تھی اور اسی جنگ میں صحابہ اکرام یعنی مسلمانوں کی جو تعداد تھی تین سو تیرہ تھی اور دشمنوں کی جو تعداد تھی وہ ایک ہزار یا اس سے بھی زیادہ تھی لیکن یہ جو جنگ تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ آگئی اور اس لرائی کے بعد وہ کون سی ساجشیں رچیں اور کیا کیا آگے ہوا اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے محترم سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے نئی باتیں معلوم ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی اچھی باتیں اور نئی نئی معلومات پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں